ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا یہ جیسے ہی دونوں سیٹ پر آپ کو یہ ناٹ نظر آ رہے ہیں ناٹ کھولیں کڑھائیں گے تو پھر پانی نہیں رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں یہ پائپ ایک ٹوٹا ہوا ہے اس کی ریپیرنگ کرنی ہے اس کے لیے یہ جو سمان لے کے آئے ہوئے ہیں سمان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو جو جگہ خراب ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں ادھر یہ ہے نا اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی مٹی ہے پھر بھی اس کے اوپر وہ پانی والا ٹینک ہے رہا تھا پانی فیل کرنے کے لیے تو اس کا لوڈ پڑا ہے شاید تقریباً یہی نظر آت ہے اس کو علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں آتا تو یہاں سے یہ جو ٹی ہے یہاں سے بھی کریک ہوئی ہے یہاں سے بھی تھوڑی کریک ہوئی ہے اور اس جگہ سے بھی تھوڑی سی کریک ہوئی تھی بہرحال اس کو چینج کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں اس میں جگہ نہیں ہے ایسی جگہ لمبی ہوتی ہے تو پائپ کو آگے پیچھے کر کے جوائنٹ اس میں بٹھانا پڑتا ہے تو اب یہ جگہ ہے تنگ تو اس میں جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو کھول رہے ہیں یہاں سے بھی کاٹیں گے اور یہاں سے بھی کاٹنا پڑے گا یہاں سے بھی وہاں سے بھی کاٹنا پڑے گا تو یہ جو ٹی ہے پوری چینج کرنی ہے کرنی ٹی چینج ہے لیکن اس کے علاوہ یہ الپو بھی ضائع ہوگی یہاں سے کاٹیں گے تو یہ ایک الپو ضائع ہوگی وہاں سے کاٹ ہوگی تو وہ الپو بھی ضائع ہوگی اسی طرح یہ جو ٹی ہے یہ ضائع ہے ادھر جوائنٹ لگائیں گے تو اس طرح کا کام بھی آتا ہے اتنی مطلب مشکل والا کام ہے جگہ کافی ساری تنگ ہے تو ایسا کبھی جوائنٹ آتا ہے ایسا کچھ کام آتا ہے تو اس کو کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اب اس کے لئے جو سامان ہم لے کے آئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر جب کام کریں گے پھر ساتھ ساتھ اس کے بارے بھی بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے فائنل کر کے دکھائیں گے کہ اس طرح کا مسئلہ اگر آئے تو آپ اس کو کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چینج کا پائپ تا چینج کی ایک ساکٹ لے کے آئے ہیں اور یہ چارنج کی بھی ساکٹ لے کے ہیں چارنج کی دو عدد الپو لے کے آئے ہیں الپو ہیں پلاسٹک کی ہیں لیکن بڑی ہیوی یہ الپو وغیرہ ہے ساکٹ ہے تو یہ بھی ہے یہ اچھی کمپنی کی ہے سب سے زبردست یہ ساکٹ بھی اسی طرح ہی ہے اور ایک عدد یہ ٹی لے کے آئے ہیں اور یہ چارنج کا پائپ لے کے ہیں یہ بھی پلاسٹک ہے لیکن آپ اس کی تھکنس دیکھیں یہ پریشر دکھت تمانین کا ہے تو یہ بھی کافی مطلب مضبوط اور پائدار کیونکہ ہمارا کام جو وزنی ہے پریشر والا کام ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں اور یہ ہے سب سے مہین چیز جو ایسی جگہ پہ جوائنٹ کرنے میں آپ کے زبردست آپ کے کام آتی ہے آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ جیسے ہی دونوں سیٹ پہ آپ کو یہ ناٹ نظر آ رہے ہیں ناٹ کھولیں اور یہ ناٹ پائپ کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ اندر ڈال دیں پھر اس کے بعد میں یہ ایک سیل ہے یہ اس کے پیچھے یہ ڈالیں پھر اس کے آگے یہ ربر کی سیل ہے یہ اس کے اوپر اس طرح چڑھا دیں یہاں پہ اگر کٹا ہے ایک پائپ ایدھر ہے ایک پائپ ایدھر ہے تو ہمیں جوائنٹ کرنے کے لئے جگہ نہیں ملی تو اس کی جگہ پہ یہ جگہ زبردست کام میں آتی ہے تو اس کو کیا کرنے ہے اس کو اسی طرح ہی اس کے اندر ڈال دیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آگیا کر لیں پھر اسی طرح جو دوسری سیل کا پائپ ہوگا یہ اس کے اندر کر کے یہ پھر اس کو یہاں پہ جو گیپ آئے گا یہ جو ہے نا اس گیپ کے سینٹر میں رکھ کے ادھر سے بھی ٹائٹ کر دیں گے ادھر سے بھی ٹائٹ کر دیں گے تو ہمارا جوائنٹہ برزہ بردست ہو جائے گا آسانی سے کام ہمارا ہو جائے گا ایسی جگہ پہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہوتا اگر آپ دوستوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اچھا حل ہے اس طرح کا کام کرنا ہو تو ہمارے آئیڈیا کے حساب سے آپ اس طرح کام کریں گے تو اس طرح کام آپ کا آسان اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ دو پیس لے کے آئیں گے جیسے لگیں گے پھر آپ کو لگنے کے بعد بھی دکھائیں گے لگاتے وقت بھی جتنا ممکن ہو سکا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بڑی چیز ہے ان کے لیے دو عدد پائپ رینچ یہ چاہیے ہوں گے یہ کافی بڑے ہیں چار انچ والے چار انچ کا کام کرنا ہو تو ایسے والے پائپ رینچ چاہیے تو جس سائز کا بھی آپ کام کر رہے ہیں دو انچ کا دھائی انچ کا ایک انچ کا تو پائپ رینچ اسی حساب سے چاہیے ہوں گے اب یہ بھی پائپ رینچ ہے یہ دیکھیں تو یہ اٹھانے بھی بھی کافی وزنی ہے لیکن کام کے ٹائم ایسا کام بھی کرنا پڑتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی مٹی وغیرہ یہ نکال رہیں تاکہ پائپ کا جوانٹ کرنے میں یا کاٹنے میں آسانی ہو جائے اسی طرح دیکھیں پائپ تھا نا کافی نیچے زمین کے اندر تو اس میں پانی بھرا ہوتا ہے جیسے ہم نے کاٹا ہے تو اس میں اس سے سارا پانی نکلے جو ہم نے گڑک ہو دیا تھا یہ فول ہو چکا ہے اور باقی کا جو پائپ ہے یہ آپ دیکھیں یہ آری کے بلیڈ کی مدد سے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں تاکہ گرینڈر بھی خراب نہ ہو اور آرام آرام سے کام بھی ہو جائے اسی طرح یہ پائپ کے نیچے سے والا جو پانی ہے سارا باہر نکالنا پڑے گا پھر جا کے ہمارا جو کام ہے جوانٹ ہے وہ مضبوط ہوگا جوانٹ سے پہلے کپڑے سے ساف کر لیں دیکھیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہے تو کیا کریں اس کے آگے یہ اس طرح کپڑا بھی راکھ دیں تاکہ پانی تھوڑی دیر کے لیے باہر نہ آئے اور یہ جو تھینر ہے اس کے ساتھ اس کو ساف کر دیں اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے اوپر مٹی سیمنٹ جو لگا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے فائپ کی جو جلدہ اس کو تھوڑا سا خردرہ کر دیتا ہے اس کے بعد جب بھی اس کا جوانٹ کرتے ہیں تو جوانٹ بڑا زبردست مضبوط ہوتا ہے فائر کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جائنا یہ اپنا یہ گیلو جو ہے یہ اچھے سے لگانا ہے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے اور جب بھی جوانٹ کرنا ہو تو ساکٹ جیسے ہے اس کو بلکل ایسے دبانے کے ٹائم ایسے گھما دیں تھوڑا سا جیسے ہی گھمایں گے تو اس کا جو گیلو وغیرہ ہے ہر سیٹ پہ برابر ہو کے لگ جائے گی اور جوانٹ مضبوط کرے گی اور اس کو تھوڑی دیر ایسے دبا کے رکھیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی پریشر بنتا ہے ہوا بنتی ہے تو یہ اس کو ساکٹ کو واپس باہر کی طرف دھگیلتی ہے ایسے پانچ سیکنڈ سیکنڈ یا دس سیکنڈ کے لیے آپ اس کو پگڑ کر رکھیں گے تو یہ بہترین ہو جائے گا بعد میں اس طرح اس کو یہ تھینر والا تھوڑا سا مار دیں تو یہ تھوڑی سی صفائی اور خوبصورتی بن جاتے ایک کالر بنی ہوئی ہے ایک سیٹ موٹی ہے یہ پیشے نٹ کی سیٹ پہ آگی ہے یہ پتلی سیٹ آگی ہے آگے اس پہ آگی تو اسی حساب سے چڑھانا ہے اُلٹی چڑھائیں گے تو پھر پانی نہیں رکھیں گے لازمی اس کا خیال رکھ اس کو سیدھا ہی چڑھانا ہے اس کو پر ہمارا یہ آگیا ٹھیک ہے اب جانا یہ ہم جو جوانٹ کریں یہ گیپ ہے اس کو کام بھی کار سکتے ہیں اس گیپ کو اور چاہیں تو اس کو تھوڑا بڑا بھی کار سکتے ہیں کیونکہ یہ یہاں سے یہاں تک تقریباً تین انچ کا گیپ ہے اگر اس میں تین انچ تک گیپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ہم نے گیپ رکھا تقریباً ایک انچ ٹھیک ہے تو اس سے ہمارا کام بلکل زبردست ہو جائے گا آدھا اس سیڈ پہ چڑھ جائے گا اور آدھا اس سیڈ پہ یہ جو جوانٹ کی جگہ ہے یہ بیچ میں آ جائے گی بلکل زبردست ہوگی موسیقی اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب یہ گلو جو ہے اس کو نارمل پریشر پر رکھنا ہو تو پھر اس کو ایک ادھ گھنٹے کے بعد پانی چلا سکتے ہیں لیکن اس میں ہمارا پریشر زیادہ ہوتا ہے آٹھ بار نو بار اسی طرح سات بار آٹھ بار پر پریشر ہمارا اس پر پائپ میں چلتا ہے تو اس لیے لازمی کوشش کریں اس طرح کا کوئی پریشر والی جگہ ہو تو پھر کوشش کریں دس سے بارہ گھنٹے دیں تاکہ یہ بلکل اچھے سے خوشک اور مضبوط ہو جائے ابھی آپ کو اس طرح کا کام کرنا ہو تو آپ اس طرح جو تنگ جگہ ہوتی ہے تو اسی طرح یہ ریپیرنگ جوانٹ لگا کے آپ کام کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ کوئی اس طرح کے مسائل میں ہوتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہو جائے گا تو میری جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی نئے اور معلوماتی ویڈیو میں بنا رکھتے ہیں بہت سارا خیال اللہ حافظ